سکول سے نکلی خبر دیکھتے ہی دیکھتے پورے دیش کی سب سے بڑی خبر بن گئی جس کا ایک پہلو چھلے گئے جذباتوں سے جڑا ہے روزانہ ہو رہے خلاصوں کے بیچ دھیان دیجئے گا کہ کیسے شکشا کی آر میں صوبے کی تہذیب بدنام ہو گئی بہرحال سی ایم شیورات سنگھ چوہان کے نردیش کے بعد گنگا جمنا سکول کے پربندہ کو پر معاملہ ترچ ہوا ہے دھرمان ترن کے کچکر چل رہے ہیں ہم ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے پورے پردیش میں ہم نے جانچ کے بھی اندردیش دیئے ویسیس کر جو سکشن سنسطان ہے چاہے مدر سے چلتے ہو اگر گلت ڈھنگ سے سکشا بھی دی جا رہی ہوگی تو ہم اس کو بھی چیک کریں گے سی ایم شیورات کی ناراضگی کی وجہ یہ کہ سکشا کے مندر کی آر میں گناہ کے کھیل نے صوبے کی تہذیب کو نشانہ بنایا صوبے کے بھائیچارے کو نشانہ بنایا سناتن کو نشانہ بنایا سالوں سے جس گنگا جمنی تہذیب کے حوالے کے ساتھ ایک ساتھ رہتے آ رہے ہیں الگ الگ مذہب کے لوگ اسے نشانہ بنایا گیا دموں کے گنگا جمنی سکول میں جاری دھرمان ترن کی کھیل کے روزانہ نے کھلا سے سامنے آ رہے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک پاپ کی پرت روزانہ کھل رہی ہے لیکن اس کا سب سے زیادہ اثر پڑا ہے تو اس محبت کی بنیاد پر جو ہندوستان کی آتما ہے جانچ کے لردیش دیئے ہیں اچھ اس طریق جانچ ہوگی ایک بات صاف ہے کوئی بھی بیٹی کو یا بچوں کو الگ ڈریس پہننے کے لیے یا باندھنے کے لیے چاہے وہ ہجاب ہو باقی چیز ہو باد نہیں کر سکتا ہم کٹھور تم کاروائی کریں گے میری جانچ کی ریپورٹ آنے دیجئے جو سچ ہے اس کے آدھار پر کریں گے جانچ کی ریپورٹ کے بعد میں کم گا اس سے پہلے بھی سی ایم شفراج نے دموہ دھرمانتران ماملے پر کہا تھا کہ پورے ماملے کے اچھستر یہ جانچ ہوگی سی ایم نے صاف کیا ہے کہ بچیوں کو باد یہ نہیں کیا جا سکتا دموہ کی گھٹنا میں تو اب ہمارے پاس ریپورٹ آ رہی ہے مجھے بتا دیا گیا ہے دو بیٹیوں نے بیان دیئے باد کیا گیا ہے ان کو یہ بہت کم بھیر ماملہ ہے اور جیسا گرہ منطری نورت مصرہ جی نے بتایا پہلے ہی ہم ایف آئی آر کر رہے ہیں کٹھور تم کاروائی ہوگی بھولے بھالے معصوم بچے جن میں سمجھ ہی نہیں پڑھائی کے نام پہ بلا کے اگر اس دھنکہ پریتنی کیا جاتا ہے ہم کسی قیمت پر برداست نہیں کریں گے سی ایم کی ناراضگی کی وجہ یہ بھی بھانجیوں سے ان کا لگاؤ ہر آئیوجن کی شروعات بھانجیوں کے پیر پکھار کرنے والی صوبے کے مکھیا کی بھانجیوں کو کوئی بات نہیں کرے یہ ناقابل برداشت ہے ادار اس پورے کان کے تار اب زاکر نائک سے جڑنے لگے ہیں گنگا جمنا سکول کے کان کو لے کر ہندووادی سنگٹھن کے کارکرتاؤں نے یہ آروپ لگایا کہ پورے کان کے پیچھے نفرتی مذہبی گروہ زاکر نائک کی پریڑنہ کام کر رہی ہے اسی کے ابدیش کا اثر ہے کہ خاموشی سے تہذیب کی آر لے کر یہ کھیل جاری تھا ادھر اسکول میں کئی ابھیواوق پہنچے ہیں جنہوں نے اپنی فیس کے پیسے واپس مانگے ہیں ایسا لگتا نہیں کہ سکشا کے نام پر چلائے جائے رہے اس بہتر ہوریا مشن کا خاتمہ یہاں ہوا ہے انتظار کیجئے پاپ کی پرتے ابھی پیاز کی طرح کھلنی باقی ہیں